بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ و تنائلہ اور آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی کرسپی مزدار سے پاستہ پیٹی سینڈوچز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیسے ہم نے بنائے جھٹ پٹ یہاں پہ میں نے لیا ہے پانی ایک پین میں گرم کر لیا ہے اور ساتھ ہی دو کپ میں اس میں پاستہ ایڈ کر رہی ہوں پاستہ کسی بھی شیپ کا اپ لے سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے پاستہ کو بوائل کرنے میں اسی طرح ہم نے گرم پانی میں بوائل کرنا ہے اور پاستہ تین سے چار منٹ میں بوائل ہو جائے گا اب اس میں آئل ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ساتھ ہی اور اب یہ پاستہ ہمارا بوائل ہو رہا ہے اور یہ پاستہ ہمارا بوائل ہو چکا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں اور یہ بالکل گل چکا ہے اسی طرح کا پاسٹا بوائل کرنا ہے اب ہم بنا لیتے ہیں اس پاسٹے کو تیار کر لیتے ہیں پین لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے ایک میڈین سائز پیاس کٹنگ کر کے وہ ایڈ کر دی ہے بس اسے تھوڑا سا فرائے کیا ہے اوورکوک نہیں کرنا ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ زیرہ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا سے فرائے کیا ہے اور ساتھ ہی ہری میرچے آیڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بس کک کرنا ہے اور تھوڑا سا کک کرنے کے بعد میدہ آیڈ کی ہے ایک ٹیبل سپون ہاں میدے کو تھوڑا کک کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا بنا رہے میدے کو تقریباً دو سے تین میرٹ میں کک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم کک کریں گے اور میدہ پھولنے لگ گئے اب اس میں ہم نے نمک آیڈ کی ہے نمک آیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کالی میرچ آیڈ کی ہے تھوڑا چکن ایڈ کیا ہے تھوڑا چلی فلیکس ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے تھوڑا اس طرح ہم نے تیار کرنی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا مکس کریں گے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا آدھا کپ دودھ اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اور ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے لیے ابلے ہوئے آلو تقریبا آدھا کپ وہ ایڈ کر دیا میش کر کے میش کرنے کے بعد بس اس کے ایڈ کر کے اب ہم اس میں پاسٹا ایڈ کر لیں گے جو ہم نے بوائل کیا تھا پاسٹا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر یہ زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم دودھ ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک کپ ہم دوبارہ سے دودھ ایڈ کریں ایک ٹیبل سپون یہاں پہ ہم کیچپ ایڈ کریں کیچپ لازمی ایڈ کریں گا بہت ہی مزے کا اور ڈیلیشیس لگتا ہے بس اس کو ایک منٹ اور ہم کک کریں گے یہ دیکھیں جو ہمارے پاسٹا سینڈوچیس کی جو فلنگ ہے وہ تو بلکل ریڈ ہو چکی ہے سٹفنگ تو اتنی زبدست بنی ہے آپ اسی طرح کھا سکتے ہیں اب ہم نے لیے یہاں پہ بریڈ بریڈ کوئی بھی لے لیں آپ اب ہم نے جو سٹفنگ بنائی ہے وہ ساری اس کے اندر ہم اس طرح رکھ لیں گے اس کے بعد دوبارہ دوسری بریڈ لیں گے اس کو اوپر سے تھوڑا دبا دیں گے اسی طرح ہم سارے سینڈوچیس ریڈی کر لیں گے سارے سینڈوچیس ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہم نے اس طرح کرنی ہے جیسے میں کر رہی ہوں تقریبا ہم نے یہاں پہ جو دو سینڈوچیس بنائے اس میں سے چارچر کرنے ہیں چکور سینڈوچیس اس طرح مینی سینڈوچیس بن جاتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے جو اس میں پاسٹا ایڈ کیا ہے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک بیٹر بنایا ہے دو ٹیبل سپون میدہ لے کے پانی ایڈ کر کے تھوڑا تھن سا بیٹر بنا لیا ہے ساتھ ہم میں نے بریڈ کرمز لیں اور یہ جو میں نے سینڈوچ بنایا ہے اس کو میں ڈپ کروں گی یہ جو میدے کا بیٹر بنایا ہے اس میں تاکہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ بہت اچھے سی ہو سکے کرسپی ہو سکے مسالہ باہر نہ نکلے اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے بریڈ کرمز سے بریڈ کرمز بنانا بہت زیادہ ایزی ہے بریڈ لیں کسی بھی جار وغیرہ میں ایڈ کریں اس کو بس گرائنڈ کر لیں اتنی جلدی سے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم لے رہے ہیں گرم آئل سینڈوچیز ہم نے بنائے اس کو فرائے کر لیں گے تقریباً چار پانچ ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ فرائے کریں گے زیادہ آورکک نہیں کرنا یہ بہت جلدی کرسپی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اتنے مزے کے کلر آگئے ہیں سچ میں بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنے تھے یہ منی سینڈوچیز منی پاستہ پیٹی سینڈوچیز آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کرئے گا یہ سچ میں بہت کرسپی بنے تھے افتار پارٹی میں اسے یوز کریں بچوں کیلئے بنائیں کوئی مہمان آئے ان کے لئے بنائیں یہ اتنے مزے کے سینڈوچیز ہیں سچ میں اور یہ دیکھیں ہم توڑ کے دکھا رہے تھے یہ بہت زیادہ کرسپی بنے تھے یہ بریڈ کرمز کی وجہ سے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں تو یہ لازمی ٹرائے کرئے گا اب ہم اسے توڑ کے دیکھ لیتے ہیں سینڈوچ توڑنے کے بعد بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اندر سے بلکل ساکٹ ہے اس میں پاستہ بہت مزے کا لگ رہا ہے اوپر سے اتنے کرنچی اور کرسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرئے گا رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی مہمان آئے ان کے لئے بنائے یہ بہت کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں پلیز مجھے دعاو میں یاد رکھے گا میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تینکیو خدا فیر